تم بلا دھڑک بات کرو مجھے محسوس ہوا ہے کہ تمہاری بات میں وزن ہے حلاقو خان بولا کانِ آزم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قیسرِ روم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنا لیں جو بوقت ضرورت کوئی انکار نہیں کر پائے گا اس کے علاوہ اس کے بلبوتے پر آپ کو فرانس، انگلستان، یونان، وینس اور جنیوہ کی ریاستوں کی معاونت بھی حاصل ہو جائے گی میرے خیال میں تعلقات اسی صورت میں مستحکم ہو سکتے ہیں کہ آپ قیسرِ روم کی صاحبزادی کا رشتہ اپنے لیے اس کی زبان لڑکڑانے لگی ہم سمجھ گئے تم کیا کہنا چاہتے ہو ہمیں تمہاری یہ تجویز سب سے زیادہ پسند آئی ہے یہ سلطان بیبرس اور برقائی خان دونوں کی غورت کے خاتمے کے لیے زیادہ مؤثر ہے حلاقو خان کا چہرہ مسررت سے دمکنے لگا وہ منگول امیر اپنی بات کی پسندیدگی پر خوشی سے جھوم گیا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حلاقو خان کو خوش کرنے پر اس کی زندگی میں راہتیں اور خوشیاں اود کرائیں گے اس کی توقع غلط بھی ثابت نہیں ہوئی حلاقو خان نے تمام لوگوں کو خوب نوازا دربار برخواست کر دیا گیا حلاقو خان کو جلد ہی قیسرِ روم کی بیٹیوں کے قبائف معلوم ہو گئے اس نے ان میں سے جس لڑکی کا اپنے لیے انتخاب کیا وہ میریہ یعنی مریم تھی حلاقو خان کے فیصلے میں کچھ خاندانی بزرگوں نے اس سے اختلاف کیا اور اسے اس شادی سے منع کیا حلاقو خان نے جب اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ یہ رشتہ اپنے جوان بیٹے عباقہ خان کے لیے مانگ سکتا ہے حلاقو خان سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ بڑاپے کی شادی سے اسے کیا حاصل ہوگا زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ سلطنت کے ولی اہد عباقہ خان کے لیے یہ کوشش کرے اس کے خیال میں یہ بھی ممکن تھا کہ قیسر روم اس کے بڑاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ مسترد کر دے عباقہ خان کے لیے عمر کا کوئی تنازہ نہیں اٹھے گا اس نے ایک شاندار سفارت تیار کی اور ایک زوردار مراسلہ شاہ قسطنطنیہ کے نام لکھا جس میں دین نصرانیت کے لیے اپنی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی بیٹی میریہ کا رشتہ اپنے ہونہار بیٹے اور سلطنت کے ولی اہد عباقہ خان کے لیے مانگا اس سفارت کے ساتھ ہی ہلاکو خان نے دو سفارتیں اور تیار کرائیں ایک سفارت شاہ انگلستان کے لیے تھی جس میں دین نصرانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے سلطان بیبرس کے خلاف نصرانی اتحاد اور تعاون کی درخواست کی گئی اور دوستانہ اور تجارتی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا اندیا ظاہر کیا گیا دوسری سفارت روم کے پوپ کی خدمت میں بھیجی گئی پوپ رومی کیتھولک کلیسہ کا منتظم اعلیٰ تھا اس کے ایک اشارے پر رومی کلیسہ کے لاکھوں افراد میدان جنگ میں اتر سکتے تھے ہلاکو خان اپنی خدمات اور دب دبے پر پر امید تھا کہ اسے یقیناً مصبت جواب ملے گا ادھر امیر فخر الدین لقمان سلطان بیبرس کی خواہش کے مطابق امیر فارس الدین اقتائی کے گھر چلا آیا اس نے کافی غور و فکر کے بعد فارس الدین اقتائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا امیر فارس الدین سلطان بیبرس کی تخت نشینی کے بعد غیر محسوس انداز میں حکومتی امور سے لا تعلق سا ہو گیا تھا اس کی ایک وجہ مملوک افواج پر امیر قلعون الفی کی بطور سالار آزم تقرری بھی تھی گزشتہ ادوار میں اسے مملوک فوج میں خاصی اہمیت حاصل تھی اور سلطان الملک المنصور اور سلطان الملک المظفر کے طور میں وہ براہ راست افواج کا سالار آزم تھا اس کے علاوہ سلطان بیبرس کے ساتھ بھی اس کے دوستانہ تعلقات تھے یہ تعلقات چند دنوں پر محیط نہیں تھے بلکہ سلطان نجم الدین عیوب کے اہد سے دوستی کے مضبوط حصار میں بندے ہوئے تھے سلطان بیبرس نے اپنی تخت نشینی کے موقع پر اس کی کڑی مخالفت پا کر اس کے خلاف کوئی شدید کارروائی تو نہیں کی مگر اسے سالار آزم کے اہدے سے معذول کر کے اسے گہرے صدمے سے ضرور دوچار کیا تھا وہ کئی دنوں تک اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرسکون ہوتا چلا گیا سلطان بیبرس میں اسے ابھی تک کوئی ایسی خامی یا برائی نہیں دکھائی دی جس پر وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا فارس الدین اقتائی اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارتا یا پھر اہباب کے پاس چلا جاتا وقت کے کئی ادوار دیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں پھیکہ پنسہ محسوس ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے اسے تین خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا شکل و صورت میں وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر ان کے پاس امدہ سیرت کا زیور موجود تھا چند ماہ بیشتر وہ اپنی بڑی بیٹی کو بیع چکا تھا اور باقی دونوں کی فکر میں تھا فارس الدین اقتائی نے جب امیر فخر الدین لقمان کی صورت اپنے دروازے پر دیکھی تو اس کے چہرے پر تفکر کی سلوٹیں گہری ہو چکی تھی وہ اس کے ساتھ نہایت خوشخلاقی سے پیش آیا اور مہمان خانے میں لے آیا فارس الدین اقتائی مملوک عمرہ میں خاصا معروف شخص تھا مگر اس کی ذاتی زندگی ہر قسم کے تسننوں سے پاک تھی اس کے گھر میں زیادہ سجاوٹ اور سامان موجود نہیں تھا البتہ صفائی ستھرائی اور دیگر امور کے لیے کنیزوں اور غلاموں کی کافی تعداد اس کی ملکیت تھی امیر فارس الدین اقتائی نے امیر فخر الدین لقمان سے آنے کی وجہ دریافت کی وہ اپنے تائیں یہ اخذ کر چکا تھا کہ اس کی آمد کے پیچھے کوئی اہم بات مقفی ہے وہ ایسا اندازہ لگانے میں ناکام بھی کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ سارا زمانہ جانتا تھا کہ امیر فخر الدین لقمان سلطان بیبرس کا معتمد خاص ہے امیر فخر الدین نے بات کا آغاز کرنے میں کسی اجلت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ نہایت اتمنان سے قہوہ پینے کی فرمائش کی فارس الدین اقتائی نے مسکرا کر اسے بتایا کہ قہوہ اور کھانے کا کہہ دیا گیا ہے امیر اقتائی امیر فخر الدین لقمان دھیمے انداز میں بولا سلطان بیبرس کو اقتدار سنبھالے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تم کچھ عرصہ پہلے تک تو شاہی دربار میں بڑے جوش و خروش سے دکھائی دیا کرتے تھے اور اپنے سلطانوں کے سامنے ہمیشہ سلطان محترم کے حق میں آواز بلند کیا کرتے تھے اب ایسی کونسی مجبوری پیش آگئی ہے کہ تم نے نہ صرف دربار میں آنا ترک کر دیا بلکہ حلقہ عمرہ سے بھی مو موڑ لیا کیا تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہوئے بتانا پسند کرو گے امیر لقمان فارس الدین بولا کیا تمہیں سلطان نے یہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے یا تم اپنے طور پر سب کچھ پوچھ رہے ہو مجھے سلطان محترم نے تم سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور کہا ہے مگر یہ سوال میرا اپنا ہے اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو میرا دل حلقہ اقتدار سے اسی دن ٹوٹ گیا تھا جس دن ملکہ شجرت و در کی کٹی پٹی لاش میں نے جبل کی خندق سے نکالی تھی میں نے ایک پروکار عورت کا تکلیف دے انجام دیکھ کر عبرت پکڑی تھی شاید میں اسی دن سے اس نظام کو خیر بات کہہ چکا ہوتا مگر مملوک افواج کی محبت نے میرے قدم ہمیشہ باندھ رکھے تمہیں شاید معلوم نہیں ان سپاہیوں میں بے شمار ایسے ہیں جنہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح پال کر جوان کیا ہے انہیں میدان جن کے رموز سکھائے ہیں وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے تمہارا سلطان بھی انہیں میں شامل ہوا کرتا تھا ایک وقت تھا کہ اسے مجھ سے ملے بنا ایک پل بھی سکون نہیں ہو پاتا تھا اور اب فرس الدین اقتائی گہری آہ بھر کر رہ گیا خیر میں نے ملکہ شجرت و در کی موت کے بعد کئی بار کوشش کی کہ اقتدار کے حصار سے نکل کر سادہ طرز کی زندگی گزار مگر سلطانوں نے مجھے جانے نہیں دیا میں ان کی ضرورت بن چکا تھا مملوک سپاہی میری بات کو فوقیت دیتے تھے اور عمرہ میں بھی اچھی ساکھ رہی میں دونوں طبقوں کو سنبھال سکتا تھا سلطانوں کی نصف مشکلات کا حل تو میری ذات تھی تمہارے سلطان نے برسر اقتدار آتے ہی مجھے اس ذمہ داری سے پرے کر دیا اور یہ سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا مجھے خوشی ہے کہ وہ اس میں کامیاب رہا اور مجھے اپنی خواہش پر عمل کرنے کا موقع میسر آیا غاہرہ میں آمد پر مجھے اس بات پر غصہ نہیں تھا کہ سلطان الملک المظفر کو قتل کر دیا گیا ہے بلکہ مجھے اس بات کا قلق تھا کہ بیبرس نے ایسا کیوں کیا مجھے اس سے ایسی توقع نہیں تھی میری نگاہ میں اس کا جو مقام ہے میں اسے وہاں سے گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا وہ میری محبت کا جوش تھا جو میرے جذبات کی روح میں بہ کر سب کے سامنے آیا ہو گیا تھا لوگوں نے اسے جو بھی سمجھا مجھے اس سے غرض نہیں جب بیبرس کے دامن پر لگا ہوا داغ مجھے دلتا ہوا دکھائی دیا تو میں اپنے رویے پر معذرت خواہ بھی ہوا کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ مجھے معذول کرنے کی ایک وجہ یہ بات بھی رہی مملوک سپاہیوں نے غم غصے کا اظہار بھی کیا مگر میں نے انہیں پیار محبت سے سمجھا ڈالا کہ میری ہڈیاں بڑاپے کا شکار ہو رہی ہیں اور بلاد مصر کو مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے سلطان بیبرسی اصل حق دار ہے وہ مجھ سے زیادہ مضبوط محافظ ہے امیر فارس الدین اقتائی نے جب اپنی بات ختم کی تو امیر فخر الدین لقمان کو یہ احساس ہوا کہ واقعی طویل عرصے سے اس کے اندر کا رکا ہوا توفان اس کے لبوں سے نکلنے کے لیے بیتاب تھا جو آج نہ جانے کیوں بپرسا گیا تھا اس کی بات سے یہ تاثر بھی جھلکتا تھا کہ اسے اپنی معذولی کا بھی گہرا رنج تھا امیر اقتائی تمہارے خیال میں سلطان بیبرس کیسا شخص ہے امیر فخر الدین نے پوچھا یہ کیسی بے توکیسی بات کی تم میں ارے میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کی داڑی موچ بھی نہیں نکلی تھی اس کی تمام تربیت میرے سامنے ہوئی میں اس کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے فارس الدین اقتائی تیزی سے بولا امیر فخر الدین لقمان نے عجیب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور استفسار کیا جا کر اپنے سلطان سے کہہ دینا مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے خلاف کسی تحریک کا حصہ ہوں وہ حلب میں جو کچھ کرتا ہے وہ مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے امیر فخر الدین لقمان چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا فارس الدین اقتائی کا یہ جملہ اسے مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کر سکتا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ریاست حلب میں پکنے والی کھچڑی میں یقیناً فارس الدین اقتائی کا بھی ہاتھ شامل رہا ہوگا اسے ریاست حلب تک رسائی حاصل کی اور بقول اپنے وہ اس گورک دندے کو خیر باد کہہ چکا تھا امیر فخر الدین لقمان اس کی بات پر علج گیا اسی دوران قہوہ آ گیا فارس الدین اقتائی نے اس کی توجہ قہوے کی جانب دلائی تو اسے ادراک ہوا کہ وہ فارس الدین اقتائی کے پاس موجود ہے قہوے کی چسکی لیتے ہوئے وہ دوبارہ مخاطب ہوا امیر اقتائی جو تم اندازہ قائم کیے بیٹھے ہو ویسا کچھ نہیں ہے میں تو یہ نہیں جانتا کہ حلب میں سلطان کیا کچھ کرتے رہے ہیں یا وہاں کے حالات کا کوئی تعلق تمہارے ساتھ ہے میں ایک دوسرے کام سے تمہارے پاس آیا تھا اسی کی نسبت میں نے تم سے یہ رائے طلب کی تھی کہ تم سلطان محترم کو کیسا خیال کرتے ہو کیا وہ اچھا انسان ہے اس میں خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کی حاکمیت میں جور و ستم تو نہیں ہے فارس الدین اقتائی اس کی بات کو سمجھ نہ پایا اور متاجب نگاہوں سے دیکھنے لگا تمہارا اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کا میرے موں سے سننا کیا معنی رکھتا ہے وہ جیسا ہے سارے زمانے کو معلوم ہے وہ یقیناً ایک بہادر اور جورتمند شخص ہے جسے میں خود بھی پسند کرتا ہوں امیر اقتائی کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم حقیقتاً سلطان محترم کو اپنی فرزندی میں لے لو فارس الدین اقتائی اس کی بات پر دم بخود بیٹھا رہ گیا اس کی آنکھوں سے گہرا استعجاب جھلکنے لگا اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا اس کے کانوں نے چند لمحے پہلے جو کچھ سنا تھا وہ واقعی امیر فخر الدین لقمان کے موں سے نکلا تھا یہ خیال بیبرس کے دل میں کیوں کرایا فارس الدین اقتائی آہستگی سے بولا امیر اقتائی تم سمجھدار ہو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے امیر لقمان نے کہا شاید مجھے کسی اور موقع پر اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی مگر اس حالت میں افسوس ہوا ہے میں تمہاری بات سے کیا مراد لوں امیر فخر الدین گہرے لہجے میں بولا تم اپنے سلطان سے جا کر کہہ دو میں نے اسے ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس رشتے داری سے وہ اپنے شک کو مٹا لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں امیر فارس الدین اقتائی نے دبے ہوئے الفاظ میں اپنے غصے کا اظہار کیا امیر فخر الدین لقمان نے اس کی نامناسب رضا مندی پر شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سلطان بیبرس ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسی مضموم حرکت کرے گا بلکہ وہ حقیقتاً فارس الدین اقتائی کو وہ شرف دینا چاہتا ہے جس کا وہ ہمتار ہے امیر فارس الدین اقتائی نے زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا امیر فخر الدین وہاں سے نکل کر قصر سلطانی پہنچا اور اپنی کارگزاری سلطان بیبرس کے سامنے پیش کر دی سلطان بیبرس نے امیر فارس الدین اقتائی کی رضا مندی پر خوشی کا اظہار کیا اور سادہ انداز میں رسم نکاح کا اعلان کر دیا ماہ شعبان میں نہایت سادگی کے ساتھ سلطان بیبرس فارس الدین اقتائی کی بیٹی زہرہ خاتون کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند گیا سلطان بیبرس نے اپنی شادی پر زیادہ دھوم دھام کا احتمام نہیں کیا یہ وقت خوشی منانے کا نہیں تھا بلکہ سلطنت اسلامیہ میں ماتم کسی فضا قائم تھی حید کے میدان میں ساٹھ ہزار مجاہدین موت کے گھاڑ اتر چکے تھے ان کے گھرانوں میں ابھی تک تاریخی شائی ہوئی تھی خلیفہ اسلام بھی لا پتا تھا ایسے دردناک حالات میں سلطان بیبرس اپنی شادی کی خوشی کیسے منع سکتا تھا اس نے سادگی سے رسم نکاح ادا کی اور قاہرہ میں غربہ اور مساکین کو کافی مقدار میں اناج تقسیم کیا ادھر فوناجو خان کئی دن سے متفکر گھوم پھر رہا تھا وہ کسی بھی طرح مطیع الدین سے ایک ملاقات کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تو سیدھا مطیع الدین کے پاس چلا جاتا مگر وہ برقائی خان کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا برقائی خان نے اسے روانہ کرتے وقت سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ تمام مدت مطیع الدین سے دور رہے گا اگر اتفاق سے کہیں آمنہ سامنا بھی ہو جائے تو وہ دونوں اجنبیوں کی طرح گزر جائیں ممکن تھا کہ فوناجو خان اس حکم پر سختی سے کاربند رہتا مگر حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اس کا مطیع الدین سے بات کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا وہ چاہتا تو براہ راست مطیع الدین کے پاس پہنچ جاتا مگر وہ شیخ قبیر الدین کو بھی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا شیخ قبیر الدین کے موں سے گلوخوز کا نام سن کر جہاں اسے شدید حیرت کا دھشکہ لگا تھا وہیں یہ خوف بھی پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کہیں مطیع الدین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ اپنے روزانہ معمول میں مصروف رہا اور کوئی ایسا موقع ڈھونڈتا رہا کہ مطیع الدین سے اتفاقاً ملاقات ہو جائے پہلے تو وہ سپاہیوں کی مشکوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا مگر اب اس نے کچھ وقت فصیل اور کھلی چھت پر گزارنا شروع کر دیا اسی خیال میں منہمک تھا کہ اسے اپنے شانے پر دباؤ محسوس ہوا اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مطیع الدین کی صورت دکھائی تھی فناجو خان اس کی صورت اتنی مدت کے بعد دیکھ کر کھل اٹھا مطیع الدین کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی اس کا چہرہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے اثرات کی غمازی کر رہا تھا ارے موٹے تم اور یہاں مطیع الدین کی چہکتی ہوئی آواز فضا میں کھنچی میں خیام ذرنی دستوں کا سالار ہوں فناجو خان سنبھل کر خوشک لہجے میں بولا اوہ مطیع الدین کے ہونٹ سکڑ گئے تو تم یہ جانتے تھے کہ میں بھی یہی ہوں اور تم مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے یہ تو آج اتفاقا میری نظر تم پر پڑ گئی مجھے تم سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی لہٰذا مجبوری تھی فناجو خان مختصرا بولا تمہارا اشارہ برقائی خان کی جانب ہے مطیع الدین چونکر بولا فناجو خان نے اس بات میں سر ہلایا کچھ دیر سکوت چھایا رہا پھر فناجو خان دھیمے لہجے میں بولا تم جانتے ہو کہ یہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیا مطلب مطیع الدین اس کی جانب متحیر نگاہوں سے دیکھنے لگا گل وقوز یہی کہیں موجود ہے اور شیخ قبیر الدین کو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے فناجو خان نے جلدی سے کہا مطیع الدین غیر متوقع بات سن کر پریشان دکھائی دیا فناجو خان اسے شیخ قبیر الدین کی گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا میرا تو اسی وقت ماتا تھنکا تھا جب وہ کنیز میرے کمرے میں آئی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے جانبوج کر گل وقوز کی بات شیڑی ہے مگر اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی تھی میں یہ سمجھ نہیں پایا مطیع الدین سنجیدگی سے بولا میری رائے ہے کہ تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ اس سے پہلے کہ شیخ قبیر الدین کو یہ غلط حرکت کرے فناجو خان نے مشورہ دیا اس بارے میں بعد میں دیکھا جائے گا ابھی مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے گل وقوز جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا میں شنگ خان کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں کچھ گڑبر ضرور ہے مطیع الدین نے بے پرواہی سے کہا شنگ خان کا نام سن کر فناجو خان کے چہرے کی رگیں کھچنے لگی مطیع الدین نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے شیخ قبیر الدین کو کوئی شک پڑ جائے دوسرا یہ کہ وہ فاصلے ختم کر کے بلا تکلف اس کے پاس آیا جایا کرے تاکہ وقت پڑھنے پر انہیں کوئی صفائی نہ دینا پڑے وہ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ شیخ قبیر الدین بھی ادھرا نکلا اس نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو حیران رہ گیا وہ اپنے تئی یہ اندازہ قائم کیا ہوئے تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے مگر یہاں تو حالات برعکس دکھائی دے رہے تھے مطیع الدین نے شیخ قبیر الدین کو بتایا کہ وہ اور فوناجو خان ایک دوسرے کے بے حد قریبی دوست ہیں اور سرائے میں ایک چھوٹی سی بات پر ان دونوں میں انبن ہو گئی تھی آج اس کی صورت اچانک دکھائی دی تو وہ رہ نہ پایا اور آگے بڑھ کر اس نے ناراضگی کی فضا مٹا ڈا دی شیخ قبیر الدین کو ان کی دوستی دشمنی سے کوئی غرض نہیں تھی اس نے کوئی تفسرہ نہیں کیا البتہ اس نے ان کی ناراضگی دور ہونے پر کسی قدر خوشی کا اظہار ضرور کیا تھا سلطان بیبرس کو جب یہ خبر پہنچی کہ حلاقو خان نے تین سفارت روانہ کی ہیں تو اس نے اپنے مخبر رابطوں کو اس زمن میں متحرک کر دیا جلد ہی نامابر کبوتروں کی مدد سے اسے معلوم ہو گیا کہ حلاقو خان نے قیسر روم کی لڑکی میریہ کا رشتہ عباقہ خان کے لیے مانگ گیا ہے یہ اس کی گہری تدویر تھی جسے سلطان بیبرس سمجھ گیا اسے قسطنطنیہ سے بھی ایسی خبریں ملیں کہ قیسر روم حلاقو خان کی فرمائش پر اس کے بیٹے عباقہ خان کے لیے اپنی بیٹی میریہ کا رشتہ دینے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے وہ حلاقو خان جیسے طاقتور عیسائی نواز حکمران کو اپنے قبضہ قدرت سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا یہ اتحاد اور رشتہ داری مسلمانوں کے حق میں نہایت نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی سلیبی فائٹرز قیسر روم کے اشارے پر ناجتے تھے جب قیسر روم ان کی دور ہلاتا تو وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دیتے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ابھی تک حلاقو خان کو صرف اپنی تاتاری فوج پر بھروسہ تھا مسلمان حلیف اس کے لیے کرائے کے ٹٹو سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے تاتاری لشکر تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کا انداز حرب بھی مسلمانوں پر بھاری تھا اگر ایسے میں سلیبی گروہ اس کے ساتھ مل جاتے تو اسلامی سلطنت کے باقی بچے کچھ حصے بھی بربادی کا شکار بوجاتے یہ حالات بہت تشویشناک تھے حلاقو خان کی اس تدبیر کا ازالہ بہت ضروری تھا سلطان بیبرس نے نہایت سوچ بچار کے بعد اس تدبیر کا یہ توڑ نکالا کہ قیسر روم کو منگولوں کا ہی نوالا بنا دیا جائے وہ منگولوں کی کشمکش کے بیچ میں پسکر رہ جائے گا اور اس کی قوت منقسم کر جی جائے گی سلطان بیبرس نے فوراں کاتب کو بلوایا اور اسے اردو زرنی کے سلطان برکائی خان کے نام مراسلہ رکھنے کی ہدایت کی اس مراسلے میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کی تدبیر کا ذکر کیا اور قیسر روم کے ساتھ رشتے داری کو عالم اسلام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا اس نے لکھوایا اس خطرے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے برکائی خان ہی عمل میں لاسکتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہلاکو خان نے اپنے بیٹے عباقہ خان کے لیے قیسر روم کی بیٹی میریہ کا رشتہ مانگا ہے بلکل اسی طرح برکائی خان بھی اپنے بھتیجے لوگائی خان کے لیے قیسر روم کی دوسری لڑکی کا رشتہ طلب کر لے اس طرح قیسر روم بند کر رہ جائے گا یا تو وہ دونوں سے معذرت کر لے گا اور کسی کے ساتھ بھی رشتہ داری نہیں بنائے گا دوسری صورت میں وہ دونوں کی مانگ پوری کرتے ہوئے اپنی بیٹیاں منگولوں سے بیادے گا دونوں صورتوں میں وہ اتحاد قائم نہیں ہو پائے گا جس کا خطرہ اس وقت امت مسلمہ کے سر پر منڈلا رہا ہے قیسر روم دونوں کی مدد کرنے سے آجز دکھائی دے گا یہ مراسلہ مکمل کروا کر سلطان بیبرس نے اس پر اپنی مہر سبت کی اور اسے نامبر کبوتروں کی مدد سے بلاد شام پہنچا دیا وہاں سے قاسد کے ذریعے یہ قسطنطنیہ کے راستے اردو زرنی پہنچ گیا برکائی خان نے مراسلہ پڑھا اور سلطان بیبرس کے مشورے پر غرخاؤز کیا اس نے اپنے بھتیجے نوگائی خان کو بلوایا اور اس پر یہ آشکار کر دیا کہ قیسر روم کے ہاں اس کی شادی تیہ کی جا رہی ہے اسے اس زمن میں کوئی اعتراض تو نہیں نوگائی خان نے فرمابرداری کا مظاہرہ کیا تو برکائی خان نے ایک طویل مراسلہ قیسر روم کے نام تحریر کرایا اس میں منگولوں کی عظمت اور شان کے قسیدے بیان کیے گئے اور ان کی بہادری کی داستانے رقم کی موسیقی